جس کو ایشیو لنگ بتا رہا ہے وہاں محسن لائڈز نے بنارس کے یہ بتایا ہے کہ ایک فہارہ ہے اور حقیقت میں وہ فہارہ ہی ہے ان مسلمانوں نے مسٹر عجید ڈوول کے گھر پہ جا کے نت مستق کیا تھا اور تشتری میں بابری مزید کو پیش کر کے آئے تھے سو کال دھرم گروز وہ بکاؤ لوگ وہ اس کے سمیں بڑے ذمہ دار ہیں چار سو سال سے وہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جب تو کسی کو تقریب نہیں تھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی بابری مزید کے طرح حال ہوگا مسلمانوں کو ووٹس اپ ووٹس اپ بند کر کے میٹنگز کو ختم کر کے پیس فل پٹس کے لیے ہمیں روڈ پر اترنا پڑے گا اسلام علیکم میں سید سروت ششتری عجبین شریف سے گیانو آپی مزید کا جو معاملہ آج درپیش آیا یہ تو پہلے سی ڈیسائیڈڈ تھا کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جا کے اپلیکیشن دے کورٹ میں فوراں کمیشن بٹھا دی جائے دو دن میں تین دن میں ریپورٹ بھی تیار ہو جائے اس سے پہلے کہ پبلک ڈومین میں آئے کورٹ سے فیسٹا بھی آ جائے اور بزوخانہ سیز بھی ہو جائے جس کو ایشیو لنگ بتا رہا ہے وہاں محسن لائیڈز نے بنارس کے یہ بتایا ہے کہ ایک فہارہ ہے اور حقیقت میں وہ فہارہ ہی ہے اور چار سو سال سے وہاں نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جب تو کسی کو تقلیب نہیں تھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی بابری مسجد کے طرح حال ہوگا تو وہ کسی they are living in fools paradise مسلمان اپنے اس کلین کو قطعی طور سے نہیں چھوڑے گا یہ بات مان لیں اور اس کے سب میں بڑے ذمہ دار وہ ہیں کہ جب بابری مسجد کا غلط فیصلہ آیا تھا اور ان مسلمانوں نے مصر عجید ڈوول کے گھر پہ جا کر نت مستق کیا تھا اور تشتری میں بابری مسجد کو پیش کر کے آئے تھے سو کال دھرم گروز وہ بکاؤ لوگ وہ اس کے سمجھے بڑے ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ قصہ بند ہو گیا نہیں کتاب تو اسی دن کھلی تھی پینڈورا باکس کھلی گیا تھا اب اس پینڈورا باکس کو آپ کس طرح سے بند کریں گے یہ بتائیں اور آج مسجد محراب ممبر مدارس درگاہیں اور خانگاؤں کا کیا رول رہا تین سال میں آپ خود فیصلہ کریں کیا رول رہا صوفیہ آج کل کے نام نیہات کے صوفیہ جو بات کرتے ہیں گنگا جمنی تحزید پہ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر ال خلق و آیال اللہ واسو دیوہ کٹم بھوے کے اگر ہم آنے والے ہیں تو ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ہمارے ہمارا ہی دستور العمل ہونا چاہیے ہمارا ہی دستور العمل ہے جتے بھی مشارب جتے بھی سلاسل ہیں وہ حضرت علی سے بابستہ ہیں با اجازت حضرت محمد بصفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فاتح خیبر اور فاتح خندق بھی ہے ہاتھ چما کر نظرانے لینے کو تصوف اور صوفیہ ذم نہیں کہتے ہیں ان لوگوں نے بدنام کیا ہے مسلمانوں کو وارسپ وارسپ بند کر کے میٹنگز کو ختم کر کے پیسفل پٹس کے لیے ہمیں روڈ پر اترنا پڑے گا اور ہماری پوشت پر ایک مضبوط چیز ہے جس کو کہ کانسٹیوشن کہتے ہیں اور کانسٹیوشن ہماری ساتھ ہے فی امان اللہ اللہ اسلام علیکم میں سید سرورت ششتی عجبین شریف سے گیانو آپی مسجد کا جو معاملہ آج درپیش آیا یہ تو پہلے سی ڈیسائیڈڈ تھا کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جا کے اپلیکیشن دے کورٹ میں فوراں کمیشن بٹھا دی جائے دو دن میں تین دن میں ریپورٹ بھی تیار ہو جائے اس سے پہلے کہ پبلک ڈومین میں آئے کورٹ سے ایک فیسٹا بھی آ جائے اور بزوخانہ سیز بھی ہو جائے جس کو ایشیولنگ بتا رہا ہے وہاں محسن لائڈز نے بنارس کے یہ بتایا ہے کہ ایک فہارہ ہے اور حقیقت میں وہ فہارہ ہی ہے اور چار سو سال سے وہاں نمازیں پڑی جا رہی ہیں جب تو کسی کو تقریب نہیں تھی کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی بابری مسجد کے طرح حال ہوگا تو وہ کسی they are living in fools paradise مسلمان اپنے اس کلین کو کتہی طور سے نہیں چھوڑے گا یہ بات مان لیں اور اس کے سب میں بڑے ذمہ دار وہ ہیں کہ جب بابری مسجد کا غلط فیصلہ آیا تھا اور ان مسلمانوں نے مصر حجید ڈوول کے گھر پہ جا کے نت مستق کیا تھا اور تشتری میں بابری مسجد کو پیش کر کے آئے تھے سو کال دھرم گروز وہ بکاؤ لوگ وہ اس کے سمجھ بڑے ذمہ دار ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ قصہ بند ہو گیا نہیں کتاب تو اسی دن کھلی تھی پینڈورا باکس کھلی گیا تھا اب اس پینڈورا باکس کو آپ کس طرح سے بند کریں گے یہ بتائیں اور آج مسجد محراب ممبر مدارس درگاہیں اور خانگاؤں کا کیا رول رہا تین سال میں آپ خود فیصلہ کریں کیا رول رہا صوفیہ آج کل کے نام نیہات کے صوفیہ جو بات کرتے ہیں گنگا جمنی تحزید پہ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ اگر الخلق و آیال اللہ واسو دیوہ کٹم بھوے کے اگر ہم آنے والے ہیں تو ظلم اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا بھی ہمارے ہمارا ہی دستور العمل ہونا چاہیے اور ہمارا ہی دستور العمل ہے جتے بھی مشارب جتے بھی سلاسل ہیں وہ حضرت علی سے بابستہ ہے با اجازت حضرت محمد بصفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فاتح خیبر اور فاتح خندق بھی ہے ہاتھ چما کر نظرانے لینے کو تصوف اور صوفیہ زم نہیں کہتے ہیں ان لوگوں نے بدنام کیا ہے مسلمانوں کو وارس اٹھ وارس اٹھ بند کر کے میٹنگز کو ختم کر کے پیس فل پٹس کے لیے ہمیں روڈ پر اترنا پڑے گا اور ہماری پوچھ پر ایک مضبوط چیز ہے جس کو کہ کانسٹویشن کہتے ہیں اور کانسٹویشن ہماری ساتھ ہے فی امان اللہ اللہ عبید